موسیقی اسلام علیکم آج کے پروگرام کاروبار میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پورٹری فارمنگ کیسے ہوتی ہے الخیر فارمز پر ہم موجود ہیں محمد ناصر صدیقی ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ فارمنگ کی ڈیٹیلز کیا ہیں چوزہ کہاں سے لیا جاتا ہے کتنے میں لیا جاتا ہے کتنے عمر میں جا کر یہ انڈے دینا شروع کرتے ہیں ان کی خوراک کا سسٹم کیا ہوتا ہے یہ جو پانی کا سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے اسٹیبلش کیا جاتا ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر اس میں کتنا پروفٹ ہوتا ہے بہت شکریہ ناصر صاحب آپ نے ہمیں بگ دیا اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور بڑی خوشی بھی کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے اچھا ناصر صاحب سٹارٹنگ سے بتائیں کہ کتنا چوزہ رکھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے اس میں فلور پہ اگر آپ نے چوزہ رکھنا ہے تو آپ کو تقریباً پانچ ہزار چوزہ رکھنے کے لیے ڈھائی سو فٹ لمبا اور تقریباً تین تیس فٹ چوڑا فارم چاہیے ہوتا ہے جس کی کیپیسٹی تقریباً پانچ ہزار برڈز کی ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو ڈبل کرنا چاہیں تو پھر جدید ٹیکنالوجی کے مطابق کیج سسٹم آیا ہے تو وہ ہی فارم جو آپ نے پانچ ہزار برڈز کے لیے بنایا ہوتا ہے وہ تقریباً دس ہزار برڈز کے لیے اکومڈیٹ ہو سکتا ہے کیج سسٹم کیا ہوتا ہے کیج سسٹم ایک ایسا فعال سسٹم ہے جس میں آپ کا خرچہ بھی تھوڑا کنٹرول ہو جاتا ہے اور آپ کی منیجمنٹ جو سب سے بڑی چیز ہے فارمنگ بزنس میں وہ بھی آپ کی بہت ایزی ہو جاتی ہے لائک آپ کی فیڈ کمزن سم کا آپ کو پتا چل جاتا ہے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی ڈیلی بیس پہ چوزہ پانی کتنا انٹیک کر رہا ہے اور آپ کی منور ہینڈلنگ جو ہے وہ بہت ایزی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا لیئر فارمنگ میں اس کو ایک کلیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہو جاتی ہے تو جو کہ بزنس کے لیے بہت زیادہ ایک ہم بیسک سے چلتے ہیں سب سے پہلے یہ جو چوزہ ہے کیا اس کی ہیچنگ بھی آپ کرتے ہیں یا خریدتے ہیں ہیچنگ کے لیے ہیچنگ ہم خود نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے اس میں بہت زیادہ پروٹوکولز کو منٹین رکھنا پڑتا ہے اور ہیچنگ جو ہے وہ ہیچنگ کی بڑی اچھی اچھی کمپنیز ہیں وہ کرتی ہیں ہم ان سے صرف چوزہ بائے کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری بریڈز ہوتی ہیں ہم اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں کہ کون سی بریڈ جو ہے وہ اچھی چل رہی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ جو مارکیٹ میں اچھی بریڈ ہے اس بریڈ میں اس کی سپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں کہ اس میں اس کا امیون سسٹم کتنا سٹرانگ ہے اس کی فیڈ انٹیک کتنی اچھی ہے اس کا پروڈکشن لیول کتنا ہائی ہے تو وہ ساری چیزیں مدی نظر رکھ کے ہم بریڈ کو سلیکٹ کر کے تو ان سے بائے کرتے ہیں یہ بتائیں کہ یہ جو چوزہ آتا ہے یہ اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے یہ سیزن تو سیزن ڈیپینڈ کرتا ہے اگر مطلب ہے کہ مارکیٹ آپ کی اچھی ہو تو لازمی بات ہے اس میں چوزہ بھی تھوڑا سا ریٹ میں اچھا ہوتا ہے اور اگر مارکیٹ تھوڑا سی ڈاؤن ہو تو پھر چوزہ بھی آپ کو اچھے سستے ریٹ میں مل جاتا ہے تو اس کا سارا داروں مدار مارکیٹ پہ اور سیزن پہ ہوتا ہے تقریباً آپ کو اچھا چوزہ مل جاتا ہے ایٹی ٹو ایٹی فائیو روپیز میں سیزن میں ناصر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو چوزہ ہے یہ کتنا ٹائم لیتا ہے انڈے دینے تک اور کیا اس کے اندر مرہے اور مرہیوں کی تعداد کتنی رکھی جاتی ہے یہ چوزہ ہمارے پاس آتا ہے جی ون ڈے اولڈ چک ہمارے پاس آتا ہے اور اس کی ہیچری والے پہلے سے ہی اپنی استطاعت اور اپنی اس کے مطابق اس کی چھانٹی کر کے بھیجتے ہیں ہمیں تو اس میں مرہہ تو بہت کام آتا ہے مثال کے طور پر دس ہزار اگر آپ نے چوزہ ڈالا ہوا ہے تو اس میں ساٹھ سے ستر مرہے نکل آتے ہیں تو جو کہ ایک نومینل سا ہے اور یہ اس کی ایج کاؤنٹ ہوتی ہے ویکس میں تو اس کو ہم سکسٹین ویکس تک اگر اس کی منیجمنٹ بہت اچھی رکھی جائے تو سکسٹین ویکس میں یہ اپنی پروڈکشن سٹارٹ کر دیتا ہے ادروائز پروڈکشن جو ہے وہ اگر آپ کی منیجمنٹ ڈاؤن ہو تھوڑی سی تو اس میں پھر یہ ٹوینٹی ویکس تک چلا جاتا ہے ٹوینٹی ویکس میں پھر یہ پروڈکشن سٹارٹ کرتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو سولہ ہفتے ہیں اسی سے سو روپیہ چلے ہم کہہ لیتے ہیں کہ چوزہ آیا تھا اس کے بعد یہ سولہ ہفتے تک کتنی آپ کی اس پر کاؤسٹ آتی ہے کہ یہ تیار ہو جاتا اور انڈا دینا شروع سولہ ہفتے میں یہ چوزہ جو ہے اس پر تقریباً ٹوٹل اس کی اپنی کاؤسٹ ملا کے ساڑھے پانچ سو سے پانچ سو تیس سے ساڑھے پانچ سو روپیہ تک کا خرچہ پر بڑھ آ جاتا ہے اچھا پانچ سو روپیہ تک اگر یہ چوزہ آ گیا تو پھر یہ کتنے انڈے فی چوزہ جو ہے وہ دیتا ہے اور کتنے عرصے تک دیتا ہے ظاہر ہے کہ وہ جتنی اس کی اچھی ہیلتھ ہوگی تو اسٹی میٹڈ اگر آپ بتا دیں جی اگر اس کی ہیلتھ اچھی ہو منیجمنٹ اچھی ہو تو یہ چوزہ تقریباً دو سے دھائی سال تک آپ کو پروڈکشن دیتا ہے اور آپ اس سے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں انٹرسٹنگ یعنی کہ دھائی سال تک روزانہ ایک انڈہ آپ کو وہ پانچ سو روپے کی انویسٹمنٹ پر ملتا رہے گا یعنی تین سو پیسٹ اور تین سو پیسٹ تقریباً آٹھ سو دن سے زیادہ آپ اس سے انڈے لے سکتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اچھا یہ بتائیے کہ جب یہ اس کی دو سال یا دھائی سال کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ چوزے بک جاتے ہیں ان کو کھانے کے کام میں لائے جاتا ہے کیا ان کی کاؤسٹ ہوتی ہے جی بالکل جب ان کی یہ دھائی سال کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ بک جاتے ہیں میکسیمم یہ کھانے کے کام پہ آتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو گھریلو سطح پر دی رکھ لیتے ہیں تو انڈے بھی حاصل کرتے رہتے ہیں ان سے فارمنگ کی لیول پہ ہم ان کو دھائی سال تک اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کی پرسنٹیج تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے انڈوں کی تو جو کہ ایک کاروباری لحاظ سے اس کو مینٹین رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ہم ان کو کل کر دیتے ہیں ناصر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جب آپ نے سارا ایک سسٹم آپ کا تیار ہو جاتا ہے تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورٹری کے کام میں یا لائف سٹاک میں بیماری کا بہت عمل دخل ہوتا ہے یا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے کیا یہ بات درست ہے جی بالکل جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں تذکرہ کیا مینجمنٹ کا تو اس کی ساری مینجمنٹ تقریبا یہی ہے کہ اس کی بیماری کا خیال رکھنا ہے اور یہ بیماری ساری جتنی بھی ہے یہ ایریا ٹو ایریا ویری کرتی ہے اس کے لیے ہم باقاعدہ طور پر ویٹ ڈاکٹرز کے ساتھ ہر ٹائم منسلک رہتے ہیں اور ان کو ہر ویک کی رپورٹ دیتے رہتے ہیں چوزے کی حالت کا بتاتے رہتے ہیں اور وہ ان کو اچھا خاصا اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی علاقے میں اس وقت کون سی علاقے بیماری جو ہے وہ بون پہ چل رہی ہے تو وہ اس کے ریلیٹڈ جو ہے ہمیں ویکسینیشن شیڈیولز بھی پروائیڈ کرتے ہیں جس کو ہم مکمل طور پر فالو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو میڈیسنز وغیرہ وقتن فوقتن چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم ان کو دیتے رہتے ہیں خاص کر منرلز اور وائٹمنز وغیرہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور بیماری تو ہر زندہ چیز کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ تو ڈیفنیٹ سی چیز ہے بیماری تو آتی ہے مگر منیجمنٹ آپ کی ٹھیک ہو تو آپ بیماری آنے سے پہلے اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تھوڑا سا ایکوپمنٹ کا بتائیے گا کہ کیا ایکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے جیسے فرش پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکڑی کا برادہ ہے غالباً اور یہ جو پانی کے پائپ وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ جو باقی چیزیں ہیں اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے اور یہ کہاں سے مل جاتا ہے یہ سامان جی بالکل میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دوں گا اس کی سب سے پہلے تو فلورنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ خاص کر پولٹری فارمنگ میں مرگی جو ہے اس کو کھیلنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت ایسا آپ نے فلورنگ کرنی ہوتی ہے کہ اس کو مصروف رکھا جا سکے ایک آئیڈیل طور پہ جو ویٹ ڈاکٹرز ہمیں فارمولا بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا 30% فلوک جو ہے وہ ریلیکس مارڈ میں ہونا چاہیے اور 30% فلوک جو ہے وہ آپ کا پانی پی رہا ہونا چاہیے 30% فلوک جو ہے وہ آپ کا فیڈ کھا رہا ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فارم میں انٹر ہوتے جائیں تو آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا فلوک جو ہے وہ اچھی حالت میں ہے تندرست ہے اگر آپ کا فلورنگ اچھی ہو تو سب سے پہلے تو ان کو ایک اچھا انوارمنٹ مل جاتا ہے کھلنے کے لیے تو اس میں وہ کھلتے کھوٹتے رہتے ہیں جو کہ ان کے فیڈ کو ڈائیجیسٹ کرنے میں بھی بہت مدد دیتا ہے اور ان کو آپس میں جو ہے وہ گتھم گتھا ہونے سے بھی بچاتا ہے جس کی وجہ سے وہ تندرست رہتے ہیں اور دوسری چیز جس طرح کی یہ وارٹر سسٹم ہو گیا یا فیڈ سسٹم ہو گیا اس میں کافی ساری ورائٹیز موجود ہیں مارکیٹ میں اور ہر چیز بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے بلکہ اب تو کافی امپورٹنڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے وہ اب ہر انسان کی یا فارمر کی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کہ وہ کس چیز کو افورڈ کر سکتا ہے لائک میں آپ کو اپنا بتا سکتا ہوں کہ ڈرپ سسٹم ہم نے یہاں پہ لگایا جو کہ ایک موثر اور بہت ہی مفید وارٹر ڈرنکنگ سسٹم ہے جس میں پانی زیادہ بھی نہیں ہوتا اور ہمیں یہ ڈیلی بیسز پر اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ آج چوزوں نے کتنا پانی انٹیک کر لیا ہے جس کی بیس پر ہم ان کو ویٹ ڈاکٹرز کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اور ان کا پانی کا انٹیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے ہم نے اس سسٹم کی طرف اپنا رجحان بڑھایا ہے اور پھر فیڈ بھی ہر قسم کی آٹومیٹک فیڈرز بھی مل سکتے ہیں مینول بھی ملتے ہیں ہم نے یہاں پہ مینول فیڈنگ کا سسٹم کیا ہوا ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہوتا رہے کہ ڈیلی بیسز پر کتنی فیڈ یوز ہو رہی ہے اور اس لحاظ سے ہم چوزے کی گروت اور اس کے ویٹ کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بڑے بڑے پنکھے بھی آپ نے لگائے ہوئے ہیں ان کا کیا یوز ہے ان کو فینز اور ان کے ساتھ منسلک ایک پیڈز ہوتے ہیں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ فارم کے ایک سرے پہ ہم نے فینز نصب کیے ہوئے ہیں اور دوسرے پہ ہم نے پیڈز نصب کیے ہوئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ گرمی جہاں پہ جن علاقوں میں شدید گرمی ہوتی ہے گرمی کے موسم میں تو ہم ان کو فارم میں 26 ڈیگری منٹین کر کے رکھتے ہیں جن کے لئے یہ پنکھے استعمال کیے جاتے ہیں یہ یوں سمجھ لیں کہ نارمل ہوم کولر جس طرح جس ساخ کا بنا ہوتا ہے یہ فارم کو اس طرح کا ہوم کولر میں کنورٹ کر دیتا ہے تو یہ چوزوں کے لئے تیمپریچر منٹین رکھنا سب سے ضروری چیز ہے خاص کر جس وقت یہ آتے ہیں ون ڈے اول چک جب ہوتا ہے تو ان کے لئے ہم انگیتھی لگاتے ہیں جو ان کو 35 ڈیگری سینٹی گریڈ پر منٹین رکھ کر ان کے امیون سسٹم کو بہترین بنانے کے لئے تیمپریچر بڑا ضروری ہے اسی طرح جب گرمی بڑھ جاتی ہے اس وقت اگر چوزہ بڑا ہو یا بالغ مرگی بنی ہوئی ہو تو یہ خود بھی بڑھ جو ہے گرمی جنریٹ کرتا ہے جس کے لئے ہمیں ان کو فارم میں تھندک پروائیڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو ان پنکھوں کا یہی مقصد ہے کہ یہ اس فارم کو تھنڈا رکھتا ہے یہ جو فارم ہے اس کے لئے کتنے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے مین پاور کی جی یہ اگر آپ فلور پر رکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس فائف تھاؤزنڈ برڈ ہے تو اس کے لئے دو بندے کافی ہوتے ہیں پانچ ہزار کے لئے دو بندے جی ہاں پانچ ہزار کے لئے دو بندے کافی ہوتے ہیں تو اگر آپ کیج پر رکھ رہے ہیں تو کیج میں بھی پانچ ہزار برڈز کے لیے دو بندے کافی ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو انڈے ہیں ان کو کلیکٹ کیسے کیا جاتا ہے یہ اسی طرح فلور پر انڈے ہوتے ہیں ان کو چونا جاتا ہے یا کوئی اور سسٹم ہوتا ہے جی نہیں جس وقت یہ انشاءاللہ چوزہ پروڈکشن کے قریب پہنچے گا تو ان کو اگر تو آپ کے پاس کیج ہیں تو کیجز میں شفٹ کر دیا جاتا ہے پروڈکشن سے لگ بگ دو سے تین ہفتے قبل تاکہ یہ وہاں پہ ایڈجیسٹ ہو جائیں اور جو سٹریس وغیرہ انہوں نے شفٹنگ میں لیا ہے وہ سارا ان کا ریلیز ہو جائیں اور جب یہ کیج میں ایگز لے کرتے ہیں تو وہ اس کی ساخت ایسی بنی ہوتی ہے کہ کیج میں آٹومیٹکلی ایگز جو ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں اور وہاں سے ٹریز کے اندر کلیکٹ کر لیے جاتے ہیں اور اگر فلورنگ پہ آپ برڈز رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے نیسٹ ملتے ہیں جو کہ فارم میں جگہ جگہ نصب کر دیے جاتے ہیں تو قدرتی طور پر اللہ تعالی نے ان کو اتنی انٹیلیجنس دی ہے کہ یہ نیسٹ کے اندر بیٹھ کے انڈا دے دیتے ہیں تو وہاں سے کلیکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے جی آپ نے دیکھا کہ ایک چوزہ جو کہ اسی روپے میں خریدا گیا تھا اس پہ تقریباً تین سو اسی روپے مزید کاسٹ آتی ہے تب تک وہ انڈے دینے کے قابل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ دو سے دھائی سال تک مسلسل اس سے انڈے کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایون دیٹ کہ وہ برڈ آپ کا سیل ہو جاتا ہے ایک نہائیت مفید اور منافع بخش کاروبار ہے تھوڑی سے انٹرسٹ کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے میڈیسن کو خوراک کو اور تمام چیزوں کو اگر انڈسٹینڈ کر جائیں کہ کون سی خوراک اچھی ہے کون سی سیزن میں کون سی علاقے میں کہاں بیماری ہے تو یہ ایک نہائیت مفید کاروبار ہو سکتا ہے امید کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اور وہ لوگ جن کے اندر انٹرپنیورشپ کا جذبہ ہے اس پروگرام سے استفادہ کریں گے اور کچھ انویسمنٹ کر کے کچھ فارم وغیرہ بنا کر کاروبار کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اور کسی فارم پہ یا الخیر کے دوسرے فارمز پہ آپ کو لے کے چلیں گے اور دکھائیں گے کہ باقی کی فارمنگ کیسے ہوتے ہیں موسیقی